بریف جانبی نمبر بلو 0388 323 323 880 880 ٹھیک ہے اسلام علیکم جی کیسے ہیں؟ امید ہے خریر شیوں کے میں زنہر شرف سیل میں کچھ جانور دکھاتے ہیں جی آپ کو ہمارے جانور قادر آباد آئے ہیں رمضان بھائی کے پاس تو یہاں کچھ کپاس کی چرائی تھی وہ والے جانور آئے ہیں جو ساہی وال گئے ہوئے تھے مکریوں وہ آگے آگے تک آ رہی ہیں بارال آج آپ کو شیل والے جانور دکھاتے ہیں کوشش کریں گے جی ویلیو ٹو منی مناسب روزی نکال کے کوشش کریں گے کہ میں بھی آپ کو اپنی پرچیز بھی بتائیں اور انشاءاللہ وہ جانور پرچیز ہوگی الحمدللہ فائنل ریٹس کرتے ہیں اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی جس دوست کو جو جانور وارا آتا ہے الحمدللہ وہ ہمارے سے پرسٹ پیک میں ہی اٹھا لے تو شروع میں جی آپ کو نمبر ون پر یہ پٹھ دکھاتے ہیں فیش دیکھیں سب سے پہلے اور دوسرے پونٹس دیکھ لیں مو سے مو کے دہنی مو سے چار دانت ہے چار دانت ہے جنمن چار کنیشنی ہے کوئی نہیں ہے اور یہ جی میٹ ہمیں ایڈیا ہماری پرچیز ہے باقی ساف سترا جانور ہے ہیلتھ دیکھ لیں بلکل خالی پیٹ کھڑا ہے صبح کا ٹائم ہے ساف ہے بلکل اور یہ ہے فیش وغیرہ فیشان بی کیا فائنل پرائس ہوئے گی فائنل اس کا پچاس ہزار ہے پچاس فائنل ہوگا جی اس کا فل این فائنل اور یہ ہماری کتنے میں پرچیز ہے جنمن جو پرچیز ہے جی پرچیز پلس ایکسپینس ڈال کے یہ ایکسپینس ڈال کے تقریباً پنتالیس ہزار کی پڑھ جاتی ہے تقریباً اس کے قریب قریب پڑھ جاتی ہے ایکسپینس میں جانور کو منڈی سے پرچی پلس منڈی سے گھر لانا اس پر جو رکشے کا ایکسپینس آتا ہے پلس جو منڈی میں جانے آنے میں ہمارا آتا ہے وہ ایڈ ہوتا ہے جی تو یہ چیز ہے جی اگر کسی دوست کو فیزیبل لگے تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جنور میں کسی قسم کا نقصہ اب نہیں ہے چیز کی شوٹی ہے ہماری الحمدللہ توری چین تھوڑے آگے چار دانت میں بلیک میں خوبصورت چیز ہے باقی فیس بغیرہ دیکھ لیں خوبصورت فیس ہے چلیں جی لیں جی اگلا جاؤ جی جنور تو نمبر دو پہ جی یہ بلی پٹ ہے موہ کے دیں جی یہ چار دانت ہے بھائی موہ سے یہ لیں جی یہ چار دانت ہے جی جی ٹھیک ہے جنور چار ہے وہ بھی چار تھی یہ نگرے میں وہ بلیک میں تھی اور تقریبا ہائٹس میں وہ انچ ریڑ اس سے انچی ہو سکتی ہے یا تقریبا سیم ہوں گی اچھا فیزان بھائی فائنل پرائس کیا ہوئے گی اندھی فائنل بھائی اس کا چالیس ہے چالیس اور یہ ہماری پرچیز کتنے کی ہے چھتیس ہزار کی اس میں ایکسپینس شامل نہیں ہے کوئی ایکسپینس نہیں شامل کیونکہ اس جانور پر ایکسپینس ہم نے ایڈ کی ہے یہ دو ہی ہماری پرچیز ہیں اور یہ لیں جی کوئی دوست اکٹھی لینا چاہیں اکٹھی دے دیں گے انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے جانور کانشان دیکھ لیں فیس دیکھ لیں مناسب ہائٹ میں ابھی تقریبا کنہ کھا کدھ ہور مار جائے گی کدھی آ رہا ہے اس ٹیم ہونہینڈا کوئی تی 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 دھوائے گا ہاں جد ہی ہوئے گا یعنی کہ چار ہے جی چھے میں آنا ہے ابھی آٹھ میں آنا ہے دو سے تین تو مست یہ گین کرے گی ہی کرے گی چھتیس ہینتی کا تو بہت ہندہ لوگ کی دیکھیں بکنیاں سمان نہ لگیاں چھتیس ہینتی بہت ہندہ ہے ابھی ایکزیکٹ کے ہمیں آئی نہیں ہے لیکن جہاں کھڑی ہے نا چھتیس ہینتیس کا بھی ہم کچھ نہیں کہتے جہاں کھڑی ہے اس کے لحاظ سے یہ کمز کم تین دو تین اور گین آرام سے کرے گی منیمم کی بات کر رہے ہیں بشرت یہ کہ جیسے اس کی ابھی ہیلتھ ہے ویسی رہی تو انشاءاللہ ضرور کرے گی سے اوپر جائے گی نیچے نہیں آئے گی چھوڑو جی ملکل ہیلتھی ایکٹیو جانور الحمدللہ خالی پیٹ کھڑے ہیں جی صبح کا ٹائم ہے چلو جی تو یہ ہے جی نمبر تھری پہ میل ابھی آپ کو اس کے بعد بھی ایک بچہ دکھانا ہے انشاءاللہ سب سے پہلے فیس بگرہ دیکھ لیں جی مو کھولو جی ہیلتھی ایکٹیو جانور ہے گرنٹی کے ساتھ یہ لیں جی آٹھ ہے جی آٹھ ہے آٹھ ہے جی اور صحیح یعنی فل جوان ہے جی موجودہ اور یہ اس کی ہائٹ ہے جی ہائٹ دو آئیڈیا ترتالی 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 چاہے اگر کوئی دوست کہے گا تو اس کو لائیو ویڈیو بنا کے بھی دے دیں گے اگر کوئی اونچ نہیں چھوئی انشاءاللہ نکال کے دیں گے یہ چیز ہے جی اور فیزان بھئی کس کروں پر چیز کیتا ہے آپ بھئی یہ فیصلہ بہت دنیا ہے پلو کے نام سے ہم شہور ہیں پلو ہے جی اچھی بکری ہیں ان کے پاس دو چار دفعہ ان کی میں ویڈیو بھی بنا چکا ہوں ان کے یہ گھر کا بچہ ہے ان سے لیے ہم نے اور یہ کتنے کا فائنل ہو جائے گا جی فائنل بھئی یہ ڈیڑھ لاکھ کا ہو جائے گا ڈیڑھ کا فائنل ہوگا ہم اس میں یہ نہیں کر رہے کہ ساڑھے تین مانگ کے بعد میں ڈیڑھ پہ آئیں یا ایک ستر پہ آئیں یہ فل اینڈ فائنل ریٹ ہے اگر کسی دوست کو مناسب لگے تو کونٹیکٹ بلگل ہمارا تقریباً سات ایک ہزار روپیس کے لانے پر خرچ ہوا تھا اور اس کے علاوہ ہماری اس میں روزی ہے اگر صرف پرچیز کی بات کی جائے تقریباً ایک تیس تک کی پرچیز ہے چھے سے سات ہزار اس کو ادھر لانے میں خرچ آیا ہے اور کم از کم ہمارے پاس یہ دس نہیں دس ہو زیادہ دینے پندرہ سے بیس دن ہو گئے ہیں اس کے راؤنڈ باؤڈ کھڑا ہے تو یہ ہماری اس میں خرچ بغیرہ نگال کے میں بھی دس ہزار روزی ہے جی تو یہ فائنل ہو جائے گا جی اگر کوئی دوسر آتا ہے اور یہ جو پرچیز ہے یہ جنون ہے انشاءاللہ اس میں کسی قسم کی کوئی فرق نہیں ہوگا وہ چاہے بندہ پیچھے کو کونٹیکٹ کرے چھڑو جی ساری بلکل میٹنگ کرتا ہے جی ینگ میل ہے مکی یہ آپ کے ساتھ تھوڑی تھوڑی ایسا نہیں آگے چلیں جی چلیں جی یہ جی آپ کو چوتھے نمبر پر یہ میل کیٹ دکھاتے ہیں ابیلٹی رکھتا ہے آنے والے ٹائم ایک اچھا میل بنے گا انشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ لیں جی اندازن جو اس کی ایج ہے پانچ سے چھ ماہ کے تقریباً درمیان کو کہ ہماری یہ پرچیز ہے اور یہ چیز آپ کے سامنے ہے جی اچھا فیزان بھئی فائنل کیا پرائس ہوئے گی ہیں فائنل بھئی ایک لاکھ دس ایک دس اس کی فائنل پرائس ہوگی جی اگر کسی دوست کو یہ فیزیبل بیٹھتا ہے وارے میں آتا ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں فیس وغیرہ دیکھ لیں کانوں کی صفائیاں دیکھ لیں چیز آپ کے سامنے ہیں چیز جی اگر کوئی دوست یہ بائے کرتا ہے وہ اس کو اگر لائیو دیکھتا ہے نا شاید یہ کیمرے میں نظر نہیں آرہا ہوگا لائیو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا ماتھا دیکھ لیں چوڑا ہے ناک مو خوبصورت ہے وائٹ آئیز میں سٹریٹ ہے بلکل اوپر سے موٹی تکڑیٹا آنگ ہے یہ دیکھ لیں جی چھڑی شاید تھوڑا ہے خود نو ہوندے نورمل یہ لیں جی ابھی دودھ پیتا ہے جی اگر کوئی دوست دودھ پلائے اچھی انشاءاللہ ان فوچر یہ ہائٹ وغیرہ گین کر جائے گا آئے بھی کوئی دوست آنا چاہے انشاءاللہ جی آ سکتے ہیں یہ فائنل ایک دسکی جی آپ کو مل جائے گا اور ٹھیک ہے جی بچے ابھی یہ دیکھو یہ دیکھیں ماشاءاللہ منجائشیں چیک کریں اس کی اور اس کے ماں باپ کا ریکارڈ کچھ جو سکے گا دانگ ہے انشاءاللہ دیں گے جی تو اسے آپ ایزا بریڈر میل یوز کر سکتے ہیں جی بہت اچھے پویٹس میں میل ہے جی اچھا فیزان بھائی کیونکہ ہم پروفٹ نکالتے ہیں جی اپنی پرچیج کے لحاظ سے اندازن اگر پرچیج کیونکہ آپ نے ایک وڈی اماؤن لگائی پروفٹ بھی تھوڑا زیادہ ہی نکالنا ہوں اندازن اپنے پروفٹ کتنا ہوئے گا اندازن تقریبا اسی زیادہ نکالا ہے دس ہزار کے قریب ہوگا جی ہمارا کیونکہ ہم نے بھی ایک اماؤنٹ سٹک کی ہے ہر بندہ اپنی روزی کیلئے کرتا ہے پچھو نیانوی جائی ہے وہ یہ ریڈ نہیں کتا ہو جن سے بائے کیا جی انہوں نے یہ ریڈ نہیں کیا تھا ہم سے لیکن ہم صرف اپنی اماؤن روزی نکالتے ہیں پچھو نیانوی جائی ہے پچھو نیانوی جائی ہے بلکل اچھا اندازن ایک بچہ انہوں نے کل ہور بھی سی اندازن اگزیکٹ اماؤنٹ نہیں لیکن تھوڑا آئیڈیا آئیڈ کی تا ٹھیک ہے جی چھوڑو جی وہ اس سے شاید کافی اچھی اماؤنٹ میں وہ سی لیکن سیم ماں باپ کے بچے ہیں جی چلو جی چیگر